بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام علیہ السلام کی حدمت میں ایک شخص آگی کہنے لگا یا علی سوچ کیا ہے اور انسان اپنے سوچ بھی کبو کس طرح سے پائے بس جیسی ہی اے پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے پرمایا اے بند خدا یاد رکھنا سوچ درخ کی پیچ کی مانت ہے جس طرح سے ایک بیچ کے اندر درست کو پوشیدہ رکھا ویسی ہی ہر سوچ میں انسان کی منزل کمیابی اور کردار کو قائم کیا تب ہی کمیاب انسان سوچ کے ساتھ ہی آنے والی منزل کو دیکھ لیتا ہے اور نقام انسان اس سوچ کی خوشی میں گم ہو کر اس منزل کو دیکھ نہیں پاتا اور یوں ان نقام ہو بیٹھتا ہے اے بند خدا اپنے دل کی دروازے پہ دربان بیٹھایا کر اور ہر ایک سوچ کو جب تک اس کی منزل واضح نہ ہو اپنے دل میں داخل نہ کرو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا جس انسان کا اپنی سوچ پہ احتیار نہیں وہ انسان کبھی اپنی منزل پہ احتیار نہیں پاسکتا تو وہ کہنی لگا یعنی میرا اپنی سوچ پہ احتیار نہیں رہتا اور یوں میں اپنے کام وہ منزل سے بٹک جاتا ہوں بات جب یہاں تک پہنچیں تو حضر مولا علیہ السلام نے فرمایا اے بند خدا اگر تم اپنی سوچ پہ احتیار حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات کو سنے سے پہلے سور پاتحا کو نو مرتبہ پڑھا کرو اور پھر اللہ سے دعا مانگ کرو اے اللہ یہ سوچ کی پیچھ جو منزل چھپی ہے مجھے وہ پہلے سے دکھا دے اور صبح اٹھنے کے بانو مرتبہ سور پاتحا پڑھ کر دن کا آغاز کیا کرو لوگوں کی عیب کو در گزر کیا کرو اپنی حامیوں پر غور اور پکر کیا کرو اور یوں تمہارے آنکھیں دنیا سے ہٹ کر خود کی طرف کننے لگیں اور تب تم اپنے سوچ پہ احتیار پا کر اپنی مرضی کو حاصل کر لوں گے ناظرین اگر آپ کو اے ویٹو پسند آئے اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور پڑھا چین اور نیوز ٹیو کو بھی سسکرائے کرو تاکہ میں آپ کو اس طرح انٹریسٹی ویٹو لاتے رہوں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرو موسیقی